ترال کے سیمور خردمیر کے بیچ نالا واتلارا پر پل نہ ہونے کی وجہ سے کئی گاؤں کے لوگوں کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقام لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار انتظامے کے نوٹس میں لانے کے باوجود بھی نالے پر پل تعمیر نہیں کیا گیا ہے جبکہ نالے میں پانی کے تیز بہا ہونے کے وجہ سے نہ صرف ان علاقوں کا رابطہ منکتہ رہتا ہے بلکہ لوگوں کا آرپار جانا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے انہوں نے اب انتظامے سے نالے پر پل تعمیر کرنے کی مانگ کی ہے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ واتلارا پر پل ہے جو کم سے کم بیس ہزار لوگ کی عبادی کو آپس میں جوڑتا ہے اس میں پنگلیش لیڈبال شکارگاہ کئیوں راتسونا سیمو کملا بوچو اور اس کے علاہ سے ہر دمیر ڈاڑ سرہ سے لے کر اواندی پورا تک امیر آباد لولیار جوڑتا ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کئی داہیوں سے یہ جو پل ہے یہ ٹوٹ گیا ہے یہاں پہ ویسے پل تھا ہی نہیں کبھی کسی بیڈیو صاحب نے یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ستون کھڑے کیے تھے اس کے بعد ان پہ اوپر یہ ان کے سلائب بھی نہیں پڑا تو یہ بھی پانی بایا کر لے گیا ہے یہ جو روڈ ہے یہ ہمارے لیے اتنا اہم ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو آٹھویں نومی پاس کرنے کے بعد کیچمنٹ ایریا جو ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ڈار سرہ پڑتا ہے نزدیک بھی ہے ان بچوں کو اور واکنگ ڈسٹنز بھی ہے لیکن بدقسمتی سے یہ اس پہ پل نہیں ہے اور جب بھی جو بچے پڑھنے جائیں ہمیشہ ان کی جو جہان ہے خطرے میں ہی رہتی ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ان کی سہت کی طرح متوجہ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اس کمز کم تیس ہزار کے آبادی والے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے ایموز ایویندی پورا پہنچنے کا اور ایموز ایویندی پورا اب چونکہ فنکشنل ہو رہا ہے اور اگر یہ پل بن جائے تو اس ایریے کا اس علاقے کا جو پنگلش سے لے کر بوچو تک ہے اس ایریے کے لیے ایک بہت بڑی سولیت بن جائے جی ہاں جب ڈی ڈی سی الیکشن وغیرہ ہوئے تو ان دنوں ہمارے لیے ہمارے ہمیں ایک میسیج آئی کہ اس کے لیے ایک ڈی پی آر بنا ہے جو تین کروڑ بتیس لاک روپے کا ہے یہ سڑک لے کر ہر دمیر سے لے کر کہ یہ سڑک شکارگاہ تھا چونکہ شکارگاہ بھی ایک ٹورس ڈیسٹینیشن ہے جو یہ سڑک اس کو بھی کنیکٹ کرتی ہے تو انہوں نے کہا تھا ہم گئے تھے ڈی سی صاحب کے پاس پہلے جو ڈی سی صاحب تھے تو انہوں نے کہا تھا اس کا ڈی پی آر ہم نے بنا کے بھی دیا ہے لیکن پہلے چار سال سے نہ تو وہ ڈی پی آر ہی کہیں ہے اور نہ یہ پل ہی کہیں ہے اور نہ یہ سڑک کی کوئی مرمت ہے دیکھیں میری اپیل یہ ہے کہ گلی کوچے ان میں ٹائلیں ڈالنا یا کوچوں میں کلورڈ بنانے سے یہ جو ڈالو میٹ ہے ڈالو میٹ نہیں ہوتی ہے ڈالو میٹ میں دو چیزیں دیکھنی پڑتی ہے ایک تو ایڈیوکیشن دیکھنا پڑتا ہے ایڈیوکیشن سیکٹر دوسرا دیکھنا پڑتا ہے ہیلتھ تو ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کے لحاظ سے یہ جو پل ہے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور اگر یہ پل بن جائے ہمارے بچے واکنگ ڈسٹرنس جو ہمارا ڈارسرہ میں ہے گورنمنٹ ہائی سکینڈی سکول ہے اور ایمز ہے تو دونوں پہ ہمارے ایک آسان اپروچ بن سکتی ہے تو ہماری گورنمنٹ سے اس صدح ہے کہ ترجی بنیاد اوپر یہ واطل آرہ سیمو بالا کا جو پل ہے جو ہردو میر سیمو بالا سے لے کر شکارگا ٹورسٹ ڈسٹینیشن کو کنیکٹ کرتا ہے اس پہ یہ پل بنایا جائے تاکہ ہم بھی ہار اور چین کی سانس لے سکیں ہمیں یہاں اس نالے کی بہت پرابلم ہے کیونکہ اس پر پل نہیں ہے ہمیں بہت پرابلم پڑتی ہے جب بھی بارش پڑتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بڑا یہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کو پرابلم ہے ہمارے باقی جو لیڈیز ہماری ہیں